اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائن سپر سستی ایل این جی خریدنے کا حکومتی دعویٰ غلط سلانہ ایک ارب اسی کروڑ کا نقصان پاکستان قطر سے ایل این جی ایم ڈی کمپنیوں کے مقابلے میں تین کروڑ مہنگی خرید رہا ہے ایم ڈی پاکستان نے نیب کے سامنے بھانڈا پھوڑ دی نئی کھلاریوں کی تعلاش جاری کپتان آج وزیر آباد جائیں گے کارکنوں نے تیاری مکمل کر لی امران خان گندم کی کٹائی کا افتداء اور کارکنوں سے خطاب کریں پاکستان ائر فورز ازگر خان اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریٹ مجاہد انور خان بھی تقریب میں موجود چینی فضائیہ کے سربرانے پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ کیا سکھر میں روڑی ریلوے سٹیشن کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل کی دو بوگیاں پٹری سے اتر گئی ریلوے ٹریک بلوک ٹرینوں کی عام درفت متاثر امدادی کاروائیاں جاری ادھر ٹنڈو مستی ریلوے سٹیشن کی قریب مال گاڑی کی تیرہ بوگیاں بھی پٹری سے اتر گئی پانچ روز گزر گئے چیچاواتی پولیس آٹھ سالہ نور فاطمہ بچی کے قاتلوں کا سراخ نہ لگا سکی پندرہ مشکوک افراد زیر حراست تشویش چاری چیف جسٹس کا بچی کے قاتل کا نوٹس لینے پر لواحکین کا اظہار تشکر بہاولپور کے علاقے ٹپا بدر شیر عوامی کالونی میں پائپ لائن پھٹنے سے گیس کی فرامی موتل سات روز سے گیس بند ہونے پر علاقہ مکینوں کا سڑک پر چولے رکھ کر احتجاج مظاہرین کی گیس حکام کے خلاف شدید نارے بازی گیس کی فوری بحالی کا مطالبہ قصور سٹیل گارڈن میں زیر تعمیر جمنیزیم کروڑوں روپے کی لاغت کے باوجود بھی سات سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر بھاگ گیا بھارتی دہشتگردی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں آج بھی ہرتال حریت رہنماوں کا جمعے کی نماز کے بعد بڑے احتجاج کا اعلان جمعے کے خودبات میں بھارتی مظالم کی مضمت بربریت پر آواز بلند کی جائے امریکی فوج کی سب سے بڑی ٹاسپ فورس شام کی طرف روانہ برطانوی کابینہ کی ارکان نے شام کے خلاف کاروائی کی حمایت کر دی کیمیائی ہتیاروں کی تحقیقات کے لیے اوپی سی ڈبیو کے ماہرین شام روانہ روسی میڈیا کے مطابق تحقیقاتی ٹیم ہفتے سے اپنے کام کا بقاعدہ آغاز کرے کومن ویلز گیم ہاکی گرین شرٹس نے میچ برابر کرنے کی روایت چھوڑ دی کومی ٹیم نے ایونٹ میں ساتھ میں پوزیشن حاصل کر لی پاکستان نے کینیڈا کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے بچھاڑا اور اٹلی کے پہاڑی علاقے میں پیرا گلائڈنگ چیمپینشپ کا انعقاد دنیا بھر کے ارتالیس ممالک کے ایک سو پچاس پیرا گلائڈرز نے حصہ لیا ماہر پیرا گلائڈرز نے خطرناک مگر دل کو بھانے والے کھیل میں اپنی مہارتوں کا مظاہرہ لیا یونیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv